ملبرن کے ایم سی جی میں پتہ نہیں کون سے جادو یا کون سے بھوت کا سایہ ہے کہ ہم یہاں پر جیتی نہیں پا رہے ہیں ہم نے انیس سو بانوے کا ملبرن کے اندر ورلڈ کپ کا فائنل جیتا ہوا ہے اب وہ ہمارے لیے ایک بھوت بنگلہ بنتا جا رہا ہے جار یہ ایم سی جی کے اندر دکھ کبھی بھی نہیں جائیں گے ایم سی جی کے اندر ہی ہم نے جو سو کہتے ہیں انڈیا سے میچ ہارے جیتا ہوا اسی گراؤن کے اندر ہم فائنل ہارے اسی گراؤن کے اندر پھر سے بولرز نے شاندار بولنگ کر کے میچ بنا دیا پھر سے میچ ہار گے آسٹریلیا نے آج پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان یہ میچ جیت جائے لیکن پاکستان نے بھی قسم کھائی بھی تھی کہ ہم نے ہیپی ڈینر نہیں کرنا ہم نے چکن ڈینر نہیں کرنا ہمیں جو آپ پلیٹ میں رکھ کے جیت دے رہے ہو ہمیں یہ نہیں چاہیے یہ لو آپ واپس لے لو لے لی انہوں نے واپس پہلے ہم نے دو ہزار بائیس میں یہاں انڈیا کے خلاف میچ لوز کیا بڑا فائٹنگ والا میچ ہم اس کو کہتے ہیں لیکن اینڈ اف دی ڈے ہم ہار گئے پھر آج جو ہم نے ایم سی جی کے اندر بیٹنگ کا جو ہم نے ڈسپلی پیش کیا وہ ماشاءاللہ ملبرن کرکٹ گراؤنڈ بھی کہتا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان پاکستانیوں کو خیال ہے کہ آج سے بہتر چانس پاکستان کو کبھی مل نہیں سکتا تھا جو پاکستان نے اپنے ہاتھوں سے جو اندر جیتا ہوا میچ ایک واپ پھر پلیٹ میں رکھ کے دوسری ٹیم کو دے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست موقع تھا کہ آج اگر اسٹریلیا کو ہرا دیتی پریشر بہت زیادہ آ جانا تھا اسٹریلیا کے اوپر کیونکہ بہت کم ٹوٹل تھا صرف دو سو تین رن کیے تھے اور اگر آج پاکستان جیتا تو ہنڈر پرسنٹ اسٹریلیا جو ہے وہ بیک فٹ پہ جاتے سینتیس کارے کے بابر گوڈٹاچ میں تھا گوڈٹاچ گیا بار میں بیٹنگ کرو پورے رنس کرو اسٹریلیا میں آئے ہوئے ہو ملبن کے ایم سی جی میں پتہ نہیں کون سے جادو یا کون سے بھوت کا سایہ ہے کہ ہم یہاں پر جیتی نہیں پا رہے ہیں پہلے ہم نے دوہزار بائیس میں یہاں انڈیا کے خلاف میچ لوز کیا بڑا فائٹنگ والا میچ ہم اس کو کہتے ہیں لیکن اینڈ اف دی ڈے ہم ہار گئے پھر انگلنڈ کے خلاف ہم نے یہاں ورلڈ کپ کا فائنل کھلا اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی وہ نسیم نے بڑی اچھی بولنگ کی تھی بٹلر کو اور بینڈ سٹوکز کو بلڈ کپ بھی ہم نہیں جیت پائے تھے پھر ہم نے یہاں دوہزار تئیس کے اندر آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلا سولہ رنز کے اوپر آسٹریلیا کی دوسری ننگز میں ہم نے چار وکٹیں گرا دی تھی اور عبداللہ شفیق صاحب نے یہاں پر بھی کیش گرایا تھا اس میچ میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی فائٹ کی تھی ٹیسٹ میچ میں انیس سو اٹھانوے سے لے کر اب تک ہم اسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ نہیں جیسکے تو ایم سی جی میں وہ جیت کا چانس تھا وہ بھی ہم ایم سی جی میں نہیں جیسکے پھر آج جو ہم نے ایم سی جی کے اندر بیٹنگ کا جو ہم نے ڈسپلے پیش کیا وہ ماشاءاللہ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ بھی کہتا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان پاکستانیوں کو اب ہم کونسی ایسی ٹیم ہے جس کے ساتھ یہاں پر کھیلیں اور ہم ایم سی جی کے اندر جہاں پر ہم نے انیس سو بانوے کا ملبرن کے اندر ورلڈ کپ کا فائنل جیتا ہوا ہے اب وہ ہمارے لیے ایک بھوت بنگلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم ایم سی جی میں میچ ہی نہیں جیت پا رہے ہیں ہارس روح صاحب کی پریس کانفیس ہوئی ہے فائٹ کی ہارس نے انبلیویبل ایفٹ کی میں نے اس کو اس کے وہ چار میچز تین میچز یاد کرائے جو اسی طریقے سے ہم فائٹ کرتے کرتے ہوئے ہم نے وہ میچز لوز کیے چنائی میں سوہت افریقہ کے خلاف تیرا رنز چاہیے تھے آخری وکٹ تھی سوہت افریقہ کو ہم وہ آخری وکٹ نہیں گراسکے میں نے آج پریس کانفیس میں بی بی ان سپورٹس پہ لگی ہوئی ہے میں نے ہارس کو وہ میچ یاد کرائیا امریکہ والا میچ ڈیلس ٹیکسس کے اندر وہاں پر بھی یہی تھا کہ ہم نے فائٹ بڑی کی اور ہم اینڈ پہ ہار گئے اس کے بعد ویراد کولی کے سامنے ہم نے بڑی فائٹ کی ہم اینڈ آف دی ڈے رفید چندر ایشون سے ہم نے جناب چوکہ کھا لیا اور ہم میچ ہار گئے اور نواز صاحب نے وائٹیں کرا دی آج بھی ہم نے ویسے کیا کیا ہے ہم ڈرے ہوئے ہیں ہم خوف زدہ ہیں ہم جیتنا بھول گئے ہیں ہمیں مسئلہ کیا ہے کوئی اس سے اچھا چانس مل نہیں سکتا تھا جس میں بڑی گندی کرکٹ کھیلا ہے بیٹنگ کی ہے آسٹریلیا کی ٹیم نے مجھے لگتا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم جتنا اس ٹور پہ ورسٹ کھیل سکتی تھی انہوں نے پہلے میچ میں کھیل دیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے جگہ کھلی تھی آپ لوگوں نے وہ گراب نہیں کی ہمیشہ کی طرح آپ لوگ چیزوں کو فینش کر نہیں پائے دوسری ٹیم یا کوئی نہ کوئی انڈویجول بریلینس کی وجہ سے کوئی آپ کو میچ کے اندر دوبارہ لے آتا ہے جس طرح آج ہمیں دیکھا ہاریس راؤف آپ کو میچ کے اندر دوبارہ سے اندر لے آئے لیکن آپ نے وہ بھی ضائع کر دیا تو آپ جیتیں گے کب آپ فائٹ 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 کے نعرے لگا کے گئے ہیں آپ تو ایک سو ساٹھ پہ چھوڑ کے آ گئے ہیں وہ تو نسیم شاہ نے چالیس کر گئی ہے نیچے سے دو سو دو ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہاریس راؤف نے دو وکٹے تین وکٹے آپ کو لے کے دے دی ہیں کوئی ایک سیکسیشن میں جس کی وجہ سے آپ میچ کے اندر آگئے ہیں پھر بھی آپ نہیں جیت سکے تو یہ دکھ والی باتیں ہیں ہمیں اپنے ملک کی پرواہ ہیں ہم اپنے ملک کو اوپر جاتا ہے دیکھنے جاتے ہیں ہمیں نہیں پرواہ کے دوسری ٹیمیں اچھا کھیل رہی ہیں بولا کھیل رہی ہیں کوئی سیریز ہارا ہے کوئی سیریز جیتا ہے ہم اس پہ بات ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور ہماری جان پاکستان کے لیے حاضر ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ترقی کریں بکوز ہم نے اپنی زندگیاں دی ہیں اور جب ہم اس ٹیمیڈ اپروچ کے ساتھ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ انڈویجوال بریلینس کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کو میچ کے اندر لے آتے ہیں لیکن آپ اپنی غلط پور ٹیکٹکس کی وجہ سے بوٹن تھا جیتنا آپ ایک اچھے ٹون پر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو آسٹریلیا نے میچ کے اندر لے آیا بکٹے گفت کی ینگسٹرز ان کے کھیل رہے تھے چار بولرز کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے پورا میچ جو اینا پلیٹ میں سجا کے دوبارہ سے ان کو دے دیا ہلو نمسکارن جہین دوستو سواگت ہے آپ کا مسٹر بھارت میں اوڈائی سیریز کے لیے پاکستان ٹیم اوشلیا دورے پر ہے ایم سی جی میں کھیلے گئے اس سیریز کے پہلے ہی میچ میں اوشلیا نے پاکستان کو بہت ہی رومانچک مقابلے میں دو وکٹ سے ہرا دیا ہے حالانکہ پاکستانی گیند بازوں نے اس میچ مر پوری طرح سے پکڑ بنا لی تھی لیکن میلون کرکیٹ گراؤن پاکستان کے لیے بودھ بانگلہ بنا ہوا ہے ہاتھ میں آئے ہوا میں آج پاکستان ایک بار پھر گوا دیا اس بار پاکستان کے مو سے پیٹ کمیس نے جیت چھین لی اور پچھلی بار جب اسی گراؤن پر اینڈا اور پاکستان آپس میں بھیڑے تھے تو ویرات کھولی نے اکیلے اپنے دم پر پاکستان سے جیت چھین لی تھی جب پاکستان ویرو دی ٹیم کے ٹوپ آرڈر کو آؤٹ کر کے میچ میں وپسی کے ساتھ پکڑ بنا لیتا ہے تو آخری کے بلے باز پاکستان کے جیت کے بیچ روڑا بن جاتے ہیں اور پاکستان کو ہاتھ میں آئے ہوا میچ گوانا پڑ جاتا ہے جب آشلیہ ٹیم دو سو چار رنوں کا پیچھا کر نے میدان پر اتری تو میکسول کے روپ میں 149 رنوں پر آشلیہ کے چھے بلے باز آؤٹ ہو چکے تھے لیکن پیٹ کمینس آکیر تک کھڑے رہے اور پاکستان کو ایم سی جی میں جیت کے قریب جانے نہیں دیا اور پیٹ کمینس نے میچل سٹاک کے ساتھ مل کرتے تھی دشملوں تین اور کے اندر ہی پاکستان کے دو سو چار رنوں کے ٹارگٹ کو حاصل کر لیا اور پاکستان کو اس پہلے ہی میچ میں دو وکیٹ سے ہار جھننی پڑی اس سے پہلے پاکستانی بلے بازوں نے زیادہ رن نہیں بنایا تھے بابر آزم سیتیس، محمد ریزوان چوالیس اور آخر میں نسیم شاہ کے چالیس اور شاہین شاہ فیدی کے چوبیس رنوں کی بدولت پاکستان نے آشلیہ کے سامنے دو سو چار رنوں کا لکش رکھا تھا آشلیہ کے بلے باز بھی لکش کا پیچھا کرتے ہوئے اتنے سیج نہیں دکھے اور پاکستانی گیند بازوں نے آشلیہ کے بلے بازوں کو آسانی سے رن بنانے نہیں دیے لیکن انت میں میل بن کرکیٹ گراؤن نے اپنا کمال دکھایا اور پاکستان کے قریب جاتی جیت کو پھر سے واپس کھیچ لیا اب پاکستان ٹیمیز سیریز کے آخری دو میچوں میں واپسی کر پائے گی یا پھر آشلیہ پاکستان کو اس سیریز میں اب واپسی کرنے کا کوئی موقع نہیں دے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی باکستان دوستو آپ تائس اوڈو کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے مستر بھارت کو ابھی سبسکرائب کریں میں مل تو آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت